بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دور نبوت کا بدترین فیرون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا ایتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے آپ نے اسے داڑی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رہ کر جو زور سے دبایا تو ملون کی آنکھیں پھٹ پڑی کہاں آیا دشمن خدا تو فیرون سے بھی بدتر ہے ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی اگر پھر بھی تمسخور اڑانے سے باز نہ آیا ناظرین یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیتیں دینے میں گزار دی اور اس کی لاش اور اس کی موت کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جیسے فیرون اور نمرود کی حلاقت کے واقعات ہیں جناتی حضرت عبدالرحمان بن آف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دونوں جوان لڑکے ماز اور ماؤز رضی اللہ عنہ میں سیکھ نے آ کر مجھ سے پوچھا چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کو بہت دکھ و رضیتیں پہنچائی ہیں آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاست نکالوں گا میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا میں نے اس کی طرح فشارہ کر دیا ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ دونوں رڑکے باز کی صرفتار پر اس پر چھپٹ پڑے ابو جہل اون پر سوار پھٹیاں دکھا رہا تھا انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں بندلی سے جدا ہو گیا ابو جہل کراہتا ہوا اون سے نیچے گر پڑا حضرت معاس فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا جس سے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لٹتا رہا تھا کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ کی نیچے دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا موقع پاتے ہی حضرت معاوز رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا بار کیا وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلیت کے فوارے چھوٹ پڑے ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا وہ سمجھا کہ ملون اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور دونوں بار گئے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام آرکہ عرض کیا دیبری میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا جب معاف کے بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا ابو جہل کو تلاش کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مقتلوین میں سے دیکھیں اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہے اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کی دعوت میں گئے ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور اسے ذرا میں دبلہ تھا وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا جیسے وہ زمین پر گیرا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لطپت ابو جہل نظر آ گیا اس میں ابھی سانسیں باقی تھی پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تھا وہ بھی نظر آ گیا جب مجھے کوئی بہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑی کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی نے کہا اے دشمن خدا اللہ تعالی نے اب تو تجھے زلیل کر دیا کہنے لگا اس میں زلت کیا ہوئی میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا اچھا بتاؤ فتح کس کی ہوئی میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کہنے لگا اے ابنے مسعود اے بھیڑوں کے چرانے والے تو بہت اونچی جگہ کھڑا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے کہا اے ابو جہل تیرا قاتل میں ہوں کہنے لگا نہیں تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا دشمن خدا تو فیرون سے بھی بتر ہے کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت یہ کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا تیرا بھی وہی حال ہے پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور زلالت پر اسرار کرتا ہے اس کے جواب میں وہ ملون کہنے لگا تم اپنے آقا سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر دن سے جدا کر دیا آپ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاکر پٹک دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رہا ابو جہل کا سر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں یہ اسی کا سر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا ورنہ آپ تو اس ملون کو بخو بھی جانتے تھے حضرت ابن مسعود نے ارز کیا واللہ یہ وہی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور سر کے پاس جا کھڑے ہوئے اور خوب غور سے دیکھ کر فرمایا یہ شخص سمت کا فیرون ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک دشمن دین خلاق ہوا ایک دوسری روایت میں ہے کہ سجدہ شکر ادا فرمایا اور ایک اور روایت میں ہے کہ نماز شکرہ نہ ادا فرمائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو فلانک ہوا میں ڈال دیا جائے چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرداران قریش کو ٹانگوں سے گسیٹ گسیٹ کر گوے میں ڈال دیا اور اسی طرح ابو جہل کے سر کو اور اس کی سرکتی لاش کو بھی ٹانگ سے گسیٹ کر گوے میں ڈال دیا یوں چوبیس سرداران قریش کو اس گوے میں پھینکا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید تین روز بدر میں قیام فرمایا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس گوے پر گئے جہاں کفار مکہ کے لاشے پھینکی گئے تھے حضرت عاشی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا اے گوے والو کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا بے شک مجھ سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وست شب فرمایا تھا اے گوے والو اے ابو جہل بن حشام اتبہ بن ربی اے فلان اے فلان جو وعدہ تمہارے رب یعنی بتوں نے تم سے کیا تھا کیا تم نے وہ ٹھیک پایا کیونکہ میرے رب نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ منوان سچ ہو گیا اس پر صحابہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیرو جسموں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بات میں کہتا ہوں اسے تم ان سے کچھ زیادہ نہیں البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے اور امام طبری نقل کرتے ہیں کہ محمد بنی صحابہ کہتے ہیں بعض علماء نے یہ بات بھی بیان کی ہے یہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کی آپ نے فرمایا اے کونی والو تم نبی کے اہل خاندان ہو کر اپنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے تم نے میری تقصیب کی حالانکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے گھر سے نکالا دوسروں نے مجھے پناہ دی تم نے مجھ سے جنگ کی دوسروں نے میری مدد کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے سچ پایا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچ پایا ناظرین یہاں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے اختتام کو پہنچا بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ظالم کے لئے دردناک عذاب تیار ہے جس سے بچنا محال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامل اور مستحقم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی